السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام معزز ناظرین خیروفیت سے ہوں گے جیہ ناظرینِ گرامی آج کی ہماری ویڈیو پیر حمید الدین سے علوی صاحب کے متعلق ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ پیر حمید الدین سے علوی صاحب کی زندگی کی چند اہم باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام معزز ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والے نیو ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز بروقت آپ تک اسالی سے پہن سکیں جیہ ناظرینِ گرامی آستانہ آلیہ سیال شریف کے سجادہ نشین خواجہ محمد حمید الدین سے علوی علالت کے بعد انتقال کر گئے ان کی طبیعت آچانک بگری اور انہیں سرگودہ کے ایک نجی ہسپتال میں لے جایا گیا جہاں آئی سیو میں ان کو طبیع انداد دی جا رہی تھی لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے اور جان جان افرین کے سپرد کر دی گئی ان کی عمر ستاسی برس تھی وہ اپنے والد شیخ الاسلام خواجہ محمد کمر الدین سے علوی کے وسال کے بعد انیس سو بیاسی میں سجادہ نشین بنے انہیں نواز شریف کی پہلی حکومت کے دوران نون لے کے ٹکٹ پر سینیٹر رہنے کا عزاز بھی حاصل رہا ان کے چھوٹے بھائی غلام نصیر الدین سے علوی صبح وزیر اقاف رہے ناظرین گرامی محمد حمید الدین سے علوی نے نواز شریف کی حکومت کے خلاف ختم نبوت کے مسئلہ پر دوہزار سترہ میں ملک گیر تحفظ ختم نبوت تحریک کی قیادت بھی کی ان کی وفاق کی قبر سن کر مریدین کی سیال شریف میں آمد جاری ہے وزیر آزم پاکستان عمران خان نے ان کے ارتحال پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے اسے ملک و ملت کا گہرہ نقصان قرار دیا ہے آئی اوپ کی آج کے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں کسی نیکسٹ دلچسپ و معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ